آج کے سبب میں ہم فیل کی سات اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے اس کا اجمالی طور پر ملاسہ اور ان کے نام سماتی ہے فیل کی دنیادی طور پر سات اعتبار سے تقسیمات ہوتی ہیں تقسیم اول ہوتی ہے حروف اصلیہ کی قعداد کے اعتبار سے فیل کی اس حروف اصلیہ کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیل سلاسی اور فیل روباری تقسیم سانی تقسیم سانی جو ہے وہ ہے وہ فیل کی تقسیم سانی کے اعتبار سے فیل کی چار قسمیں ہیں فیل سہی فیل محموس فیل مدعب اور فیل مرتل اب اس کی تقسیم انشاءاللہ میں بعد میں ارس کرتا ہوں فیل کی تیسری تقسیم وہ ہے زمانے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے فیل کی تین قسمیں ہیں فیل ماضی فیل مدعب اور فیل عمر تقسیم رابع چوتھی تقسیم فیل کی وہ ہے فائل کی طرف نصوت کے اعتبار سے اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیل معروف اور فیل مجبول تقسیم میں بعد میں ارس کرتا ہوں فیل کی پانچویں تقسیم وہ ہے مفہول بحی کی ضرورت کے اعتبار سے یعنی کس فیل کو مفہول کی ضرورت ہے اور کس فیل کو مفہول کی ضرورت نہیں ہے اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیل لازم اور فیل متعددی فیل کی چھٹی تقسیم وہ ہے نفی اور اس بات کے اعتبار سے اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیل غصبت اور فیل منفی فیل کی ساتھویں تقسیم وہ ہے گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یعنی کس صورت میں فیل کی کون سا فیل ایسا ہے جس کی گردان ہوتی ہی نہیں اور کون سا فیل ایسا ہے جس کی مزید گردان ہو سکتی ہے مزید اس کے سیگے بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیل کی تقسیمیں اول کے بارے میں گفت کرتے ہیں اور فیل کی تقسیمیں اول وہ ہے حروف اصریہ کی تعداد کے اعتبار سے اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیل سلاسی فیل ربائی فیل سلاسی آپ اگر لفظ پر ہی گوھر کریں سلاسی تو آپ کو بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی یعنی وہ فیل جس میں تین حروف اصلیاں ہوں اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو تین حروف اصلی حرف ہو اس میں کوئی زیادہ حرف نہ ہو جیسے ناصارا نون ساد را مدد کی اسے ایک مدد نے اب اس میں تین حروف اصلی ہیں اس میں کوئی زیادہ حرف نہیں ہے حروف اصلی اور حروف زیادہ کو سمجھنے کے لیے ہمارا جو پہلے لیکچر ہے حروف اصلیاں اور حروف زیادہ کے اعتبار سے آپ اس کو یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بھیجا بھی گیا تھا تو آپ اس کو اچھے انداز سے دیکھ لیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ حروف اصلیاں اور حروف زیادہ کے اعتبار سے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا دوسرا فیل ہے فیل ربائی ربائی مطلب چار حرفی فیل یعنی وہ فیل جس میں چار حروف اصلیاں ہوں اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو جیسے زلزالہ آپ اس میں دیکھئے زالام زالام چاروں حروف اصلی ہیں کوئی حرف زیادہ اس میں نہیں ہے یہ ہے فیل ربائی اس کے اندر کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے تو یہ آپ کو امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا تقسیم سانی وہ ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے اس اعتبار سے آپ نے جو فیل کی آپ نے حف تقسام کا مکمل لیکچر آپ کو دیا گیا تھا اس میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کیا گیا حف تقسام میں کہ قسم اور فیل جو کلمہ کی حروف علت اور حروف صحیح کے اعتبار سے اقسام ہوتی ہیں سات اقسام اس کی بھی مزید آگے کیس طرح قسمیں بڑھتی ہیں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں فیل کی دوسری تقسیم حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے یعنی ایسا فیل جس میں سارے کے سارے حروف صحیح ہو اور ایسا فیل جس میں کچھ حروف علت بھی ہو اس اعتبار سے فیل کی چار قسمیں ہیں فیل صحیح، فیل محموس، فیل مدعب اور فیل معتل فیل صحیح کیا ہوتا ہے فیل صحیح نام صحیح ظاہر ہے وہ فیل جس میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو جیسے ناصارہ حروف علت آپ کو پتا ہے تین ہیں حلیف، واو اور یا فیل صحیح وہ فیل ہوتا ہے جس میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو یعنی حلیف، واو یا میں سے کوئی بھی اس میں نہ ہو فیل محموس وہ فیل جس کے حروف اصلیہ میں کوئی ایک حمزہ ہو جیسے آکالا اس میں حمزہ آگیا کارا آ اس میں لام کلمہ کے جگہ حمزہ آگیا کسی طرح را سن اس میں عین کلمہ کے جگہ حمزہ آگیا یعنی حروف اصلیہ میں کوئی ایک حمزہ ہو یہ دو فیل صحیح اور فیل محموس اب دونوں تو صحیح ہی ہیں اور اسی طرح فیل مدعب مدعب یعنی وہ فیل جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں جیسے فر را فر را اصل میں فر را دو مرتبہ را ہے پہلے را کا دوسرے را میں کی درام کیا تو یہ تشرید اس میں آگئی فر را ہو گیا اس طرح ماداد آپ یہاں بھی دیکھئے دونوں دال اکتے آ رہے ہیں پہلے کلمے کے اندر دونوں دال جو ہیں یہ جمع ہو رہے ہیں تو اس سے بھی پتا چلا کہ یہ مدعب ہے اور یہ فیل ہے مادادا بھی فیل ہے فر را یہ بھی فیل ہے دونوں فیلے ماضی ہیں اچھا اس کے بعد فیلے پیر کی چوتھی قسم وہاں فیلے موتل یعنی وہ فیل جس میں کوئی حرف اعلت ہو جیسے پہاد آپ اس میں واو حرف اعلت ہے اچھا اسی طرح آپ کو کوئی اور بھی حرف اعلت اگر نا عدد دیکھے تو واعادہ میں واقلیمہ کی جگہ حرف اعلت ہے اگر این کلمہ کی جگہ بھی حرف اعلت ہو جیسے قولن کو اسم کی مثال ہوگی جیسے قوالہ اگر پڑا جائیں یا اسی طرح نام کلمہ کی جگہ اگر حرف اعلت ہو کبھی فیلے موتل کی کہہ رائے گا لیکن وہ ایک فیل ہوگی اسم ہوگا تو پھر وہ اسمہ میں چلی جائے گی کوئی ایک فیل ہے یہ اس میں زیادہ کوئی دیتیل یا زیادہ کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے جس کے حوالے سے کوئی ترکی جناب کے ذہن میں پیدا ہوگی تقسیم سالس تیسری تقسیم فیل کی وہ ہے زمانے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے ایک فیل کی کی اس میں ہیں فیلے ماضی فیلے مزارے اور فیلے عمر فیلے ماضی کیا ہوتا ہے فیلے ماضی کی تعلیم یہ ہے کہ وہ فیل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے جیسے زہابہ گیا وہ ایک مرد وہ ایک مرد چلا گیا اب اس کے جانے کا جو فیل ہے یہ ہوا ہے ماضی کے ادر تو ماضی میں اگر کوئی کام ہوا ہو اور اس کام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو تو وہ ہوتا ہے فیلے ماضی اب فیلے ماضی کی مزید تفصیل ہے بنیادی طور پر وہ فیلے ماضی کی دو قسمیں بنتی ہیں فیلے ماضی معروف اور فیلے ماضی مطبول اور اسی طرح پھر فیلے ماضی کی مزید سات اقسام ہوتی ہیں اس کی ویدیر انشاءاللہ آپ کو ایک لیکچر میں پوری تفصیل سے بیان کیا جائے گا فیلے ماضی کی سات اقسام کے بارے میں اہم بات فیلے ماضی کے جو آپ کو ذہنشی رکھنا ضروری ہے اس سے آپ کو بہت سارے انشاءاللہ مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے فیل کو پہچاننا آپ کے لیے اس سے آسان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ اگر فیل کے حوالے سے یہ ذہن فیلے ماضی کے حوالے سے اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فیلے ماضی میں دو ماضی معروف ہے اب معروف کیا ہوتا ہے فیلے مجہول کیا ہوتا ہے یہ میں آگے آپ کو تبصیل بیان کرتا ہوں سلاسی مجرد سلاسی مجرد کا مطلب کیا ہے اس پر پورا لیکچر آپ کو دیا جا چکا ہے جو کیوپر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں سلاسی مجرد سے فیلے ماضی معروف کے تین وزن ہے سلاسی مجرد یعنی وہ فیل جس میں تین حروف اصلیاں ہوں تین کے علاوہ کوئی زائد حرب نہ ہو تو سلاسی مجرد سے فیلے ماضی معروف کے تین وزن ہیں اگر آپ یہ یاد کر دیتے ہیں تو ہزاروں آپ کے یوں سمجھے کہ سیگے ان سے حل ہو سکتے ہیں آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو سکتی ہے فعلہ 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 یہ تین وزن ہیں آپ اگر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں تو آپ تین اگر آپ وزن کو تین اوزان کو ذہن میں رکھیں اور پھر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کے سامنے بے شمار سیگے فیلے ماضی معروف کے آ جائیں گے یہ ہے سلاسی مجرد ایک بات ذہن میں رکھئے گا سلاسی مزید فی کے یہ نہیں ہیں سلاسی مزید فی کے ابواب ہیں اس کی قیدان وہ بھی انشاءاللہ جب آپ کو سلاسی مزید فی کے بارے میں لیکچر دیا جائے گا تو اس میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جائے گا سلاسی مجرد سے فیلے ماضی مضبول کا صرف ایک وزن ہے فعلہ آپ سرے دست اگر اس بات کو بس ذہن میں رکھ لیں کہ فعلہ 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 آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے جیسے ہی کوئی وزن فعلہ تو وزن پرائے سمجھ جائیں گے یہ فیلے ماضی معروف کا سیاہ ہے فعلہ یا فعلہ یا فعلہ جیسے قرآن پاک میں ہے اس میں ہے خاتمہ اللہ نے مہر کر دی یہ مہر کرنے کا جو عمل یہ ماضی کا ہے پہلے مہر کر دی تو اب فعلہ بروزن ہے خاتمہ بروزن فعلہ اسی طرح اور بھی آپ قرآن پاک سے مثالے دیکھ سکتے ہیں فعلہ کے وزن پر فیلے ماضی مضبول یعنی کیا گیا اس کام کو کیا گیا یا اس مرد کی نوسیرہ زید و زید کی مدد کی گئی اس کے بعد فعل مضارے کی تاریخ فعل مضارے وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال یعنی جو زمانہ چلتا ہے یا استقبال یعنی فیچر میں کسی کام کے ہونے پر ڈلالت کرے کہ یہ کام یا تو ابھی ہو رہا ہے یا ان فیچر یہ کام ہوگا اس کی مثال ید خدو داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا وہ ایک مرد اب اس میں دیکھئے دو زمانے پائی جاتے ہیں ایک تو زمانہ ایک حال ہے اور دوسرا فیچر ہے یا یہ کام واقع ہوگا فیچر میں کام ہوگا تو اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں لیکن جب بھی آپ کوئی عربی عبارت پڑھیں گے یا جب بھی آپ کے سامنے فیلے مضارے کا سیحہ آئے گا تو آپ ترجمے میں دونوں آپ اس میں نہیں رکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دونوں اس میں ترجمے کرنا شروع کردیں بلکہ آپ اس میں بے چیز رکھیں گے کہ جیسا موقع مہد ہو اسی کے مطابق آپ ترجمہ کریں گے اگر حال کا ترجمہ ہے زمانہ حال کا تو حال کے بارے سے کریں گے اور اگر مچھر کے بارے میں کرنا ہے مستقل کے بارے میں تو آپ اسی انداز سے ترجمہ کریں گے اچھا بھی یہاں فیلے مضارے میں بھی آپ تیک بات یاد رکھ لیں کہ سلاسی مجرد سے فیلے مضارے معروف کے بھی تین وزن ہیں یہ تین وزن یاد کر لیں اور سلاسی مجرد سے فیلے مضارے مجبور کا صرف ایک وزن ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے فیلے ماضی کے اور فیلے مضارے کے یہ اوزان اگر آپ ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو اس کی برطت سے انشاءاللہ آپ کو بہت سارے آپ کے مسئلے اللہ نے چاہا تو حد ہو جائیں گے اسی طرح جو اہم بات ذہن نشید رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک میں بھی آپ کے سامنے اتنے سارے سارہ کسیلے آئیں گے آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر بغیر تعلیل کے ہیں اگر تعلیل والے ہیں تو یہ حرف ایلت اس میں آ جاتا ہے اس کی تفصیل اگر ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں وہ جب آپ کو تعلیلات کے بارے میں بتایا جائے گا تو انشاءالدہ آپ کے لئے بھی اس کا سمجھنا وہ بھی آسان ہو جائے گا سرے دست آپ کو جو زیادہ استعمال ہوتا ہے سلاسی مجرد کے جو اوزان ہیں سلاسی مجرد کے جو سیئے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ماضی کے ہوں یا مزارے کے ہوں معروف کے ہوں یا مجرور کے ہوں تو ان کو اگر آپ ذہن میں بٹھا دیتے ہیں تو آپ کے لئے عربی عبارت سمجھنا عربی عبارت پڑھنا یہ بہت زیادہ اللہ نے چاہتا ہوں آسان ہوتا اس کے بعد تیسری قسم جو زمانے کے اتبار سے فیل کی جو قسمیں ہیں وہ تیسری قسم ہیں فیل عمر فیل عمر کی تاریخ یہ ہے کہ وہ فیل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے مخاطب یعنی جس سے آپ بات کرتے ہیں جس سے آپ خطاب کرتے ہیں جس کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں یا جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو فیل عمر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کو مخاطب کسی کو بھی آپ بلاتے ہیں کہ بلانے کا مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری بات سنیں یا میں یہ اس سے کام چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام کریں پر ایکزمپل جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ پانی میں کراؤ تو آپ باپ نے جیسے اسے مخاطب کیا تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ اسے پانی طلب کرنا چاہتا ہے یا آپ کسی بندے پر کل بندہ پریشان ہے تکلیف میں ہے اور آپ کسی کو کہتے ہیں انصر کہ تُو ایک مرد مدد کر یعنی تُو مدد کر یعنی آپ اسے مدد کرنے کا فیل طلب کر رہے ہیں کہ بھائی مدد کی مجھے ضرورت ہے تُو میری مدد کر انصر نہیں یا پھر تُو کس کی مدد کر انصر ہو ٹھیک ہے تو آپ اس سے کیا چاہتے ہیں مدد کا فیل چاہتے ہیں اور فیل امر کی دو قسمیں ہوتی ہیں فیل امر معروف فیل امر مجبول اب فیل امر کا بھی پورا ایک چپٹر ہے پورا اس کا انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو فیل امر کے بارے بھی بتایا جائے گا فیل مزارے کے بارے بھی فیل ماضی کے بارے بھی پورے پورے ان کے اسباق ہیں جو آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ یہ سمجھائے جائیں گے اور اس کی گردانیں بھی ہیں گردانیں بھی سمجھائے جائیں گی یہ استعمال کی طرح ہوتے ہیں اس کے قوائد کیا کیا ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کیے جائیں گے کبت فیل عمر جو ہے یہ ساتھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک اونٹوں سے ہوگو آ سکتے ہیں تو اس کی بھی انشاءاللہ جیل آپ کو تفسیلی سبت میں بیان کی جائے گے اچھا جی یہ ہو گئی آپ کی تین تقسیمات فیل کی چوتھی تقسیم وہ ہے فائل کی طرف نسبت کے اعتبار سے اس اعتبار سے بھی فیل کی دو قسمیں ہیں فیل معروف اور فیل مضبول فیل معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیل جس کی نسبت فائل کی طرف کی گئی ہو یعنی وہ فیل جس کی نسبت فائل کی طرف کی گئی ہو فیل کا مطلب ہوتا ہے کام فائل کام کرنے والا یعنی کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف کی گئی ہو تو اب اس کو کہتے ہیں فیل معروف جیسے ناصارہ زیدو زید نے مدد کی اب اس میں آپ دیکھئے کہ ناسارہ یہ فیل ہے جس میں کیا ہے کہ ناسارہ فیل کی نسبت کی جارہی ہے زہد کی یعنی مدد کرنے کا جو فیل ہے یہ زہد سے واقع ہوا جو مدد کرنے والا ہے وہ فائل ہوتا ہے فائل کام کرنے والا اور فیل کام مقبول مقبول ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوا ہو جس پر کام واقع ہوا ہو وہ ہوتا ہے مقبول اب اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے میں کہوں کہ خالد نے زید کو مارا تو اب اس مثال کے اندر دارابہ خالد زیدن خالد نے زید کو مارا تو اب اس میں مارنے کا فیل وہ کیا خالد نے یعنی مارنے کی نسبت کی گئی خالد کی طرف تو اب یہ تو خالد ہو گیا فائل کام کرنے والا اور خالد نے مارا جناب زید کو تو مارنے کا فیل جس پر آکے ہوا وہ ہو گیا مقبول تو یہ ہوتا ہے فیل فائل اور مقبول تو فیل معروف وہ ہوتا ہے جس میں فیل کی نسبت فائل کی طرف کی گئی ہوتی ہے جیسے ناصارہ زید میں ناصارہ فیل کی نسبت زید کی طرف کی جائی ہے فیل مجھول کی تاریخ فیل مجھول وہ فیل جس کی نسبت مقبول جہی کی طرف کی گئی ہو ابھی میں نے مقبول کی آپ کو تاریخ بیان کی جیسے نوسیرہ زیدوں زید کی مدد کی گئی اب اس میں غور کیجئے کہ نوسیرہ یہ فیل ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مدد کی گئی اس کی زیدوں زید کی لیکن اس میں یہ نہیں بیان کیا جا رہا یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ زید کی مدد کرنے والا کون ہے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ مدد کا فیل واقع ہوا ہے سید پر تو جس پر مدد کرنے کا فیل واقع ہوا ہو اسے کہتے ہیں مفولے بھی اور مدد کرنے والا وہ ہوتا ہے فائل وہ فائل یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اسی وجہ سے فیل مدھول کی تاریخ سرچیوں نے یہ کی کہ وہ فیل جس فیل کی نسبت مفولے بھی کی طرف کی گئی ہو یعنی مدد کی گئی تو مدد کی نسبت زید کی طرف کی گئی کہ مدد کرنے کا جو فیل واقع ہوا نا وہ زید پر واقع ہوا ہے اور یہی فیل مجبول کی تاریخ ہے تو فیل مجبول میں ہمیں کے نہیں پتہ چلتا کہ کام کرنے والا کون ہے اب ذہن میں ہو سکتا ہے بعض کے یہ سوال آ رہا ہو کہ صحیح دن آیا حالانکہ مفولے بھی کا قائدہ ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے تو یہ مرفوع کیوں ہے تو اس کے حوالے سے پہلے ہی عرض کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا صرف کا ایک لیکچر ہے اس میں نہاو کے حوالے سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے فیلے یہ جو زیدن یہ در حقیقت زیدن جو ہے یہ مقولے بھی ہی ہے لیکن اس پر جو آپ کو رفع نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کے طورے سے اعراب وہ سمجھنا ہوں گے یہ میں آپ کو انشاءاللہ جب وہ مضوحات اعراب کا سبق سنگھاؤں گا تو اس میں اس طرح کی چیزیں بھی سمجھائی جائیں گی فائل مقبولے بھی ہی اور اس کے علاوہ مقضہ گبر فائل نائیبول فائل تو اس کی یہ نائیبول فائل ہے تو اس کو نائیبول فائل کہتے ہیں اور نائیبول فائل کا مطلب فائل کا قائم مقام ٹھیک ہے فائل کی غیر مجموعی میں وہ فائل کی کمی کو پورا کرتا ہے یہاں پر کیونکہ فائل نظر نہیں آرہا تو فائل کی کمی کو اس مقبولے بھی نے پورا کیا اسی کو ہم نائیبول فائل کہتے ہیں نائیبول فائل ان کے فائل پر نائیب ہونے کی ایسے اس پر بھی رفع اعراب آیا اس کی مزید تقصیل جا ہے اور انشاءاللہ پھر ہم جب نائیبول فائل کے بارے میں بیان کریں گے تو اس میں پھر تقصیل بیان کی جائے گی اچھا جی پانچمی تقصیل وہ ہے فائل کی مقبولے بھی کی ضرورت کے اعتبار سے مقبولے بھی آپ امیدہ سمجھ چکے ہوں گے کہ مقبولے بھی وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو جس پر کام کیا جائے تو اس اعتبار سے فائل کی دو اس میں فعل لازم اور فعل متعددی فعل لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جس میں وہ فعل جسے سمجھنے کے لیے فائل کے علاوہ مقبولے بھی کی ضرورت نہ ہو فائل کے علاوہ مقبولے بھی کی ضرورت نہ ہو اب دیکھیں کوئی بھی کام ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کام جو ہے کام کرنے والے کے بغیر پایا جائے کام کا موجود کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ کام کرنے والا موجود ہو یہ تو ضروری ہے دوسری بات کیا ہے کہ وہ کام کرنے والا جو کام کر رہا ہے تو اب اس کام کرنے والے کو کیا ایسے کسی اپنے کام کے لئے کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے کہ جس پر وہ کام واقع کرے یا وہ اپنے کام کرنے کے لئے اسے کسی فرد کی ضرورتی نہیں کہ جس پر وہ اپنا کام واقع کرے تو یہ ایک تمہیدی بکیو ہے اس کی موشنی میں اب آپ یہ سمجھئے کہ فیل نازم یہ وہ فیل ہوتا ہے کہ جسے سمجھنے کے لئے جس فیل کو سمجھنے کے لئے فائل کے ادھاوہ مقولے بھی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ فیل فائل کے ساتھ مل کر اپنی بات کو اچھے انداز سے سمجھا دیتا ہے جیسے جاہا زیدن زید آیا اب جاہا آنا ایک فیل ہے جاہا فیل ہے زیدن یہ فائل ہے جاہا فیل فائل کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم سمجھا رہا ہے کہ زید آ گیا اب ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا بھی زید کیوں آیا زید کیسے آیا زید پیدا لائیا یا سواری پر آیا نورمل پوچھا جائے بھی زید آیا جی زید آ گیا یا نورمل آپ گھر میں آتے ہیں تو اب بج پوچھیں بھئی وہ خالد آ گیا آپ کہتے ہیں جی دوری خالد آ گیا تو آپ کے والے صاحب کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ٹھیک کہ بات پوری سمجھ میں آ گئی تو آپ اس کے لئے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی کیسے آیا ان کو ضرورت وہ ہوتا بھی ہے بعض اوقات لیکن وہ ہوتا ہے پھر فیل متعددی میں اس کے لئے پھر دوسرے ہم افعال استعمال کرتے ہیں فیل کی جو مفعول بھی کی ضرورت کے اعتبار سے دوسری قسم وہ ہے فیل متعددی فیل متعددی یعنی وہ فیل جس کا سمجھنا مفعول بھی پر وقوف ہو یعنی وہ ایسا فیل ہوتا ہے جس کو مفعول بھی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا بلکہ مزید طلب ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے کہ بھئی اس کو کیسے سمجھا جائے اس کے اندر بات کیا ہے کس کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں ناسا رازیں جو زید نے مدد کی تو لازمی طور پر پوچھا جائے گا زید نے کس کی مدد کی وہ مدد ایسا کون سا بندہ تھا جسے مدد کی ضرورت تھی زید نے جس کی مدد کی تو کہا خالدر کو خالد زید نے خالد کی مدد کی تو اب اگر پورا جملہ بھولتے ہیں آپ مفول بھی کو ذکر کرتے ہیں تو بات آپ کو کمپلیٹ سمجھ میں آتی ہے ورنہ اگر فیر کے ساتھ صرف فائل کو آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی بلکہ مفول بھی کی ضرورت باقی رہتی ہے متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ آگے جس کو مزید آگے بڑھنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ نے سنا ہوگا امراض جو ہیں بیماریاں بعض متعدی ہوتی ہیں متعدی بیماریوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جراسین ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو یہ جراسین جو ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں متعدی امراض اور اس میں خیر چلے میں یہاں پر عقیدہ بھی بیان کر دوں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو جو لگتی ہے اس بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حقیقتاً بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیماری کا لگنا یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ لازمی طور پر ایک بندہ بیمار ہے تو دوسرے کو بھی بیماری لگے بلکہ یہ ہے کہ جراسین جو ہوتے ہیں تو جراسین ایک دوسرے کو وہ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جراسین ایک کے دوسرے کو لگ جائیں جراسین بلکل منتقل ہو سکتے ہیں لیکن بیماری ایک کی بیماری دوسرے کو ضرور لگے گی ایسا اسلامی نکتہ نظر سے نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد بہت سارے طلبہ اس کنفیجن کا شکار رہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں چلتا کہ فیل لازم کی پہچان کیسے ہوگی فیل لازم کی پہچان کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بلکل آسان اور شورٹر طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں فیل لازم کی پہچان کا طریقہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فیل لازم وہ فیل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر یعنی اس کام کا اثر صرف کام کرنے والے تک رہے یعنی فائل تک ہی محدود رہے مزید آگے اس کا اثر نہ پہنچے جیسے آپ نے مثال پڑی جاہ زید آیا اب جاہا یہ ایسا فیل ہے جس میں کام کا کرنا پایا جا رہا ہے آنے کا فیل آنے کا بس پایا جا رہا ہے لیکن اس کا اثر کام کرنے والے تک یعنی فائل تک محدود ہے یعنی آنے کا جو فیل ہے وہ زید تک محدود ہے کہ زید آیا اب اس کا اثر مزید آگے نہیں بڑھ رہا کہ کسی اور کو بھی یہ متاثر کرے اور فیل مطادمی وہ فیل ہوتا ہے جس کا اثر فائل سے گزر کر مفعول تک پہنچتا ہے مفعول تک مفعول بھی تک پہنچتا ہے اس کا اثر جو ہوتا ہے تو اب جیسے آپ مثال طور پر کہتے ہیں ناصارہ زید خالد کی کہ زید نے زید نے خالد کی مدد کی تو ناصارہ ایک ایسا فیل ہے کہ جس کا اثر زید کے ادعوی خالد تک پہنچ رہا ہے خالد کو متاثر کر رہا ہے تو یہ ہوتی ہے ایک سادہ سی پہچان اگر آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ سے آپ کو اس انداز سے سمجھنا آسان ہو سکتا ہے پھر سننے فیل لازم وہ فیل ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا وہ پایا جاتا ہے لیکن اس کا اثر یعنی اس کام کا اثر صرف کام کرنے والے تک رہتا ہے فائل تک محدود رہتا ہے فائل سے آگے نہیں پہنچتا فائل سے آگے نہیں اس کا اثر پہنچتا اور فیل متعددی وہ فیل ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے لیکن اس کا اثر کام کرنے والے کے علاوہ آگے بھی پہنچتا ہے اس کا اثر مقولے بھی تک نہیں پہنچتا بھی کام یہ واقعے کس پر ہوا تو اس کو آپ اچھی انداز سے ذہن نشین کر لیں اچھا جی چھٹی تقسیب وہ ہے فیل کی نفی اور اس بات کے اعتبار سے یعنی ہاں اور نہ کے اعتبار سے اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیل مصوت اور فیل منفی فیل مصوت یعنی وہ فیل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے جیسے ناصرہ خالد نے مدد کی تو اس میں کام کرنا پایا جا رہا ہے کہ کام کرنے کا فیل کیا ہے اور فیل منفی وہ فیل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے جیسے ماں ناصرہ خالد نے مدد نہیں کی تو اب اس میں کیا ہے کام کا نہ کرنے کی بات ہیڈا رہی ہے یہ سمپل سی بات ہے لیکن اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ دو ہیں جو آپ کے ذہنشین ہونا بڑی ضروری ہیں پہلی بات تو فیل مصبت اور منفی اس کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ فیل جس سے پہلے حروف نفی نہ ہو تو وہ فیل مصبت ہوگا فیل منفی وہ فیل جس سے پہلے حروف نفی ہو حروف نفی کون سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیل سے پہلے حرف ما ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فیل منفی ہے لا ہوگا لم ہوگا لن ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فیل منفی ہے اور اگر اس سے پہلے ان چاروں حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہوگا تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے بھی کہہ سکتے ہیں جناب یہ فیلے منفی نہیں ہو سکتا اس میں نفی والا معنی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اندر مصبت والا اس بات والا بھی مانا ہوگا ایک ہو سکتا ہے بعض علبہ کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہو کہ جناب دب سے ماں جو ہے یہ ماں تو استفاہم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے بعض جگہ کوئسن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح ماں جو ہے کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گی کہ یہاں پر ماں استفاہمیہ ہے یہاں پر ماں جو ہے نفی والا ہے یہاں پر ماں زائدہ ہے اور یہاں پر ماں مصولہ ہے تو جناب اس کا پتا آپ کو چلے گا کہ جب آپ عربی عبارت پڑھتے رہیں گے ترجمے کرتے رہیں گے تو بار بار کی اس طرح کے آپ جو ماں کا استعمال آپ کے سامنے آتا رہے گا تو سیاکو سوا کے لی آگے اور پیچھے کے کلام کو دیکھ کر آپ اس کا فیصلہ بہ آسانی کر سکیں گے کہ یہاں پر جو ماں ہے یہ ماں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے جیسے قرآن پاک کی مثال میرے ذہن میں بھی آئی وَمَا مِنْ دَابْ بَطِمْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَدَ اللَّهِ رِسْقُهَا وَمَا مِنْ یہاں پر ماں استعمال ہوا نا تو یہاں پر جو ماں ہے یہ ماں ہے مصولہ وَمَا مِنْ دَابْ بَطِمْ یعنی سوری یہاں پر ماں نافیہ ہے نفی کے لیے یعنی اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں زمین کا کوئی چپایا ایسا نہیں مگر یہ تو اس کا رسک اللہ کے ذمہ اکرم پر ہے تو یہاں دل سے ماں جو ہے یہ ماں آیا ہے نفی کے طور پر ایک بات دوسری بات وہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مصبت سے منفی کیسے بنانا ہے بلکل آسان طریقہ ہے مصبت سے منفی بنانے کے لیے فیلے ماضی معروف کا چاہے سیگہ ہو یا فیلے ماضی مجبور کا سیگہ ہو آپ اس سے پہلے جناب یا تو ماں لگا دیں حرف ماں لگائیں یا پھر حرف لا لگائیں دونوں صورتوں میں جناب یہ بن جائے گا مصبت سے منفی مصبت سے یہ منفی بن جائے گا چاہے آپ لا لگائیں چاہے آپ ماں لگا دیں دونوں صورتوں میں کیونکہ حرف لفی ہیں ان حروف کے آنے سے فیل کے سیگے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی فیل کے سیئے میں تبدیلی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اعراب میں تبدیلی نہیں ہوگی یا پھر اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے کوئی جزم آ جائے یا اس کا کوئی حرف کم ہو جائے کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ مصبت فیل جو ہوگا تو وہ نفی کا اس کے اندر مانا پیدا ہو جائے گا جیسے ناصارہ خالد خالد نے مدد کی ناصارہ فیل ماضی معروف کا سیگہ ہے تو اب صرف ناصارہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ماضی معروف کا سیگہ ہے اس کا مطلب مدد خالد نے مدد کی اچھا آپ نے شروع میں ماں لگا دیا مانا سارا خالد خالد نے مدد نہیں کی صرف نفی والا مانا پیدا ہو گیا اچھا اس طرح نوسیرہ خالد خالد کی مدد کی گئی یہ فیل ماضی مجھول کا سیگہ تو آپ نے نوسیرہ سے پہلے صرف ماں لگا دیا تو اس کے اندر نفی والا مانا پیدا ہو گیا کہ جناب خالد نے مدد خالد کی مدد نہیں کی گئی دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ ماں اور لا پہ استعمال کا فرق آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کا فرق یہ ہے کہ ان دونوں حرفوں کے استعمال میں فرق صرف اتنا ہے کہ حرف ماں فیلے ماضی سے پہلے اکیلا آتا ہے جیسے ماں زہبہ نہیں گیا وہ ایک مرد ماں جو ہے حرف یعنی صرف کیا آتا ہے اکیلا آتا ہے فیلے ماضی سے پہلے اور جو لا ہے یہ لا ماضی کے ساتھ یعنی ماضی پر صرف اکیلا نہیں آتا بلکہ اس کے تقرار کے ساتھ ہی آتا ہے جیسے لا زہبہ ولا داخلہ نہیں آیا نہیں گیا اور نہیں داخل ہوا قرآن پاک کی مثال لا صدقہ ولا صلح نہ تذیر کی نہ نماز پڑی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں لا صدقہ ولا صلح یہ دونوں صلح اور صدقہ یہ ماضی معروف کسی گئے ہیں لیکن اس میں لا تقرار کے ساتھ یعنی ماں فیلے ماضی پر ایسے ہی آ جائے گا اور لا یہ تقرار کے ساتھ اچھا لیکن لا اگر فیلے مضارع پر آئے گا تو اس میں تقرار اس میں نہیں ہوگی یہ اس میں کچھ اہم باتیں تھی جو آپ کو سمجھ آگئی اور ساتھویں تقصیب ساتھویں تقصیب وہ کیا ہے گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس اعتبار سے بھی فیل کی دو قسمیں ہیں فیلے جامی اور فیلے متصرفی فیلے جامی وہ فیل جس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے اس سے باقی سی کے مشچک نہیں ہوتے باقی سی کے نہیں بنتے جیسے میعما اور حب فیلے متصرفی وہ فیل جس سے تمام افعال